بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین اکرام سلام علیکم جیسا کی آپ کے علم میں آج کیے مجلس مجلس برسی برائے سال سواب مرہوم سید شمشاد حسین نقوی ابن مرہوم سید رحمت علی نقوی صاحب منقض کی گئی ہے مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجد الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد اسلم رزوی صاحب قبلہ پونے مجلس سے قبل تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دیں گے جناب تاہی جواز سلامہو مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب روشن بناسی صاحب سب سے پہلے میں آواز دوں جناب تاہی جواز سلامہو سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں تشریف لارہیں جناب تاہی جواز سلامہو اب حضرات ان کے استقبال میں باواز بلند نعر سلوات ارشاد پرمائیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآجیل فرجو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بخسبان والنجم والشرک يسجدان والسماء رفع ووضع المیزان ألا تطغو في المیزان وقیموا الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والأرض وضعها للأنام فیها فاجهة والنخل ذات الأكمام والرب من العصف والريحان فمئی آلائی ربی کما تكذبان خلق الانسان من صلصال ویها جا فخار وخلق الجان من مارد من نار فمئی آلائی ربی کما تكذبان ربی کما تكذبان سنقناه العلي العظيم ناظرین ابھی آپ کے سامنے جناب تاہر جباز سلامہو تلاوت کلم پاک کے فرائض انجام دے رہے تھے اب میں گزار گزار ہوں پیش خانی کے لئے جناب روشن بنارسی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے مقصوص انداز میں پیش خانی کے فرائض کو انجام دیں تشریف لا رہے ہیں جناب روشن بنارسی صاحب آپ حضرات ان کے استقبال میں جیتی جاکتی صلوات ارشاد فرمائیں اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ جل فرجوں قلب دوش من پہ جو کر لے کے لیوار چلا قلب دوش من پہ جو کر لے کے لیوار چلا قلب دوش من پہ جو کر لے کے لیوار چلا سب سے پہلے خط آبا سے علمدار چلا سب سے پہلے خطے سوچئے خود پہ اسے کتنا بھروسا ہوگا سوچئے خود پہ اسے کتنا بھروسا ہوگا جنگ کے واستے جو پہ کے تلوار چلا جنگ دو دو ساتھ نہ بہیت کا طلب گار چلا دو قدم ساتھ نہ بہیت کا طلب گار چلا سامو کو خوش خوش تا ہوا انکار چلا سامو کو خوش 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 ہوا انکار چلا ایک سورا تھا جسے offsی کار و جریک کہتے ہیں ایک سورہ تھا جسے ہلے جری کہتے ہیں سارے عالم کو جو کرتا ہوا بیدار چلا سارے عالم کو جو اوہ مٹ گئے سارے نچا رہ گیا ماتم کا نچا مٹ گئے سارے نچا رہ گیا ماتم کا نچا بس یہ سیکھا تھا جو ہر دور میں ہر بار چلا بس یہ سیکھا تھا جو اوہ تھین کر شام کے بازار کی رونا روشن اپنی ملزل ملزل کی طرف عابد بیمار چلا اپنی ملزل کی ماشاءاللہ 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 کیا خوبصورت انداز میں جناب روشن بنارسی صاحب پیش کھانی کے فرائز کو انجام دے رہے تھے اب میں گزار اس گزار ہوں خطیب مجلس حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد اسلم رزوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ رونک کے افروز ممبر ہوں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلب کو منور فرمائیں تشریف لا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد اسلم رزوی صاحب آفتہ دن کے استقبال میں باواز بلند نعر سلوات ارشاد فرمائیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجیل فرج ہوں مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرہوم و مغفور جناب سید شمشاد حسین نقوی ابن مرہوم و مغفور جناب سید رحمت علی نقوی کی روح کو حصال فرما دیجئے رحمت علی نقوی کی روح 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 اللہ علی العظیم حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتہیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم وعالی الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علیہ عادائہ مجمعین من یوم ناہذا إلى سباہ یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ لَقْدَةً مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَهُ وَقَالُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم عطیع اللہ وَعطیع الرسول وَعُلِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ ممنین اکرام وناظرین زب الاحترام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مجلس مجلس سے عیسال سواب ہے میرے ایک بہت عزیز بہت محترم نہائیت ہی مؤمن جناب شمشاد بھائی کے عیسال سواب کے لیے ان کی روح یقیناً شاد ہے اور زیادہ شاد کرنے کے لیے ان کی قبر یقیناً روشن و منور ہے اور زیادہ روشن و منور کرنے کے لیے یہ مجلس ان کے خانوادے کی جانس سے برگزار کی جا رہی ہے میں جب کوئد گیا تھا تو مرہوم کے آقاہی مہمان تھا وہ میرے میں زبان تھے اور شب و روز جس طرح سے انہوں نے اس حقیر فقیر بندہ ناچیز کی خدمت کی اسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا خود وہ ان کی اہلیہ ان کے بچے جس طرح سے خلوص کے ساتھ دل کے ساتھ دل سے بلکہ کہا جائے استقبال انہوں نے کیا اور خدمت کی ایسے لوگ دنیا میں بہت ہی مختصر ہیں بہت ہی کم ہیں جو خلوص کی مجسم تصویر بن جائیں جتنا متاثر ان کی شخصیت نے مجھے کیا ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے اس لیے میں خود ہی سوچ رہا تھا کہ ان کی مجلس ہے تو کوئی ایک ایسا منفرد موضوع ایک یونک ٹوپک آج کی مجلس کے لیے سیلیکٹ کیا جائے تو میرے ذہن میں آج جو مجلس کا ٹوپک اور موضوع ہے اس کا عنوان ہے مومنین اطاعت علی اصغر جناب علی اصغر نے کس طرح سے اطاعت کی ہے کس طرح سے فرمابرداری کی ہے آج اس مجلس میں میں آپ کے خدمت میں انشاءاللہ یہی بات آپ پیش کروں گا انشاءاللہ جو لوگ پوری مجلس سنیں گے وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جناب علی اصغر کی شخصیت کیا ہے میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا چھے مہینے کے بچے کے بھی فضائل ہوتے ہیں اگر آپ میری مجلس سنیں اور اس کے بعد آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی ابھی آپ کیا کر رہے تھے تو آپ یہی کہیں گے کہ صاحب ایک مولانا اسلام انڈیا کے تھے انہوں نے ایک مجلس پڑھی اور پھر اگر آپ سے سوال کریں کہ ان کی مجلس کا ٹاپک اور موضوع کیا کیا تھا تو آپ جب یہ بتائیں گے کہ آج انہوں نے جناب علی اسغر کی اطاعت پر پوری مجلس پڑھی تو ان صاحب سے بتائیے کہ ان کے سہن میں کیا سوال آئے گا یہی نہ کہ کہیں چھے مہینے کے بچے بھی جو ہیں فرما بردار ہوتے ہیں اطاعت شعار ہوتے ہیں ایک سوال آئے گا اور یہ سوال آنا غلط بھی نہیں ہے آنا چاہیے کیوں اس لیے کہ چھے مہینے کے بچے میں فضائل تلاش کرنا یہ کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے لیکن یاد رکھئے گا یہ عام بچوں کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کے یہاں فضائل نہیں ہوتے لیکن جو عسمتی گھرانے میں ہوتے ہیں جن کی پرورش جو ہے عسمتی ماحول میں ہوتی ہے یہ بچے عام بچوں سے الگ ہوا کرتے ہیں یہ بچے اتنے بلند ہوتے ہیں کہ وہ تین دن کی عمر میں کبھی توریت کی تلاوت کرتے ہیں کبھی زبور کی تلاوت کرتے ہیں کبھی انجیل کی تلاوت کرتے ہیں کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ عام بچے نہیں ہیں یہ خاص بچے ہیں خود پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے لال حسن و حسین میرے بچے حسن و حسین یہ زمین پر رہ کر لوہ محفوظ کو دیکھا کرتے ہیں لوہ محفوظ جس پر قرآن کی آیتیں ظاہر ہوتی ہیں میرے بچے زمین پر رہ کر دیکھ لیا کرتے ہیں ان کی قوت بینائی کیا ہے ان کی دیکھنے کی طاقت کیا ہے عربوں کھربوں کلومیٹر نہ جانے کتنا کلومیٹر وہ یہ نہیں معلوم پر لوہ محفوظ ہے فاصلہ اور جو گیپ ہے وہ اتنا زیادہ ہے لیکن بغیر کسی وسیلے کے بغیر کسی حسن اور امام حسین جب بچے ہیں تو وہ لوہ محفوظ کو دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھئے گا یہ بچے اور عام بچوں میں بہت زیادہ فرق ہے نبی کے گھرانے کے بچے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ نبی کی امت کے بڑھوں کے وضو کو جو ہے صحیح کر دیا کرتے ہیں یعنی یوں کہا جائے جو کام امت کے بزرگ نہیں کر سکتے وہ نبی کے گھر کے بچے کر دیا کرتے ہیں اللہ اکبر ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِن بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَا تم جب پیدا ہوتے ہو تو جاہل پیدا ہوتے ہو قرآن کہہ رہا ہے لیکن یہ جو خانواد حسمت و تحارت سے ریلیٹڈ جو بچے ہیں یہ جو ہیں پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ پیدا ہوتے ہی اپنے سر کو اپنی پیشانی کو معبود کی کے لیے خم کر دیتے ہیں ہر نبی ہر امام ہر معصوم کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا کرتے ہیں لہذا ہم ان بچوں کو جو معصوم ہیں جو معصوم کے گھر میں ہیں ان کو عام بچوں سے مقائسہ نہیں کر سکتے میں ایک بات اور ارز کر دوں جناب علی کہا رہتا ہے قرآن خود کہتا بل ہوا آیات بینات فی صدور اللذین اوت العلم یہ قرآن ایک مخصوص سینے میں رکھا ہوا ہے جن کو علم دیا گیا ہے یہ قرآن مخصوص سینے میں ہے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے رہنے کی جو جگہ ہے وہ قلب پیغمبر ہے وہ پیغمبر اسلام کا سینہ ہے وہ پیغمبر اسلام کے سینے میں وہ قرآن موجود ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا ہمارے گھر آپ کے گھر ایک بچہ اگر پیدا ہو جائے اور فرض کیجئے کہ اس بچے کے نانا یا اس بچے کے دادا جو ہیں یہ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے اپنی آغوش میں لیں اور لینے کے بعد اس بچے کے دہن میں موہ میں اپنی زبان ڈال دیں تو ہر ایک ناراض ہو جائے گا ماں بگڑ جائے گی ماں کہے گی پاپا ڈیڈی آپ یہ کیا کر رہے ہیں اپنی زبان کو جو ہے اس بچے کے دہن میں ڈال بچے کے سینے میں منتقل ہو جائیں گے جراسیم سینے میں منتقل ہو جائیں گے کوئی ڈاکٹر ہو تو وہ بھی ناراض ہو جائے گا کہ چچا می آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ تم معلوم یہ ہوا کہ عام بچوں کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عام بچے جو ہیں ڈال سکتا کیوں اس لیے کہ ان کی زبان کے اندر ان کے سینے کے اندر جو ہے جراسیم موجود ہیں اب قرآن پیغمبر اسلام کے لیے کیا کہہ رہا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور اللذین عوت العلم یہ نبی وہ ہے جس کے سینے میں قرآن موجود ہے تو اب فیصلہ ہو گیا کہ جن کے نانا کے سینے میں جراسیم ہوں گے ان کے یہاں ان کے بچوں کے جراسیم منتقل ہوں گے اور جن کے نانا کے یہاں سینے میں قرآن ہوگا ان کے بچوں کے سینے میں قرآن منتقل ہوگا اللہ اکبر قرآن تو علی اسغر کو اب ایک بات میں کہنا چاہتا بہت امپورٹن ہے کہ اگر پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی زبان چسائی ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ امام حسین نے اپنے علی اسغر کے دہن میں بھی زبان رکھی ہے ادھر نانا نے نواسے کے دہن میں اپنی زبان رکھی تو قرآن کو منتقل کر دیا اسے ادھر حسین نے علی اسغر کے دہن میں اپنی زبان رکھی تو حسین کے سینے میں جو قرآن تھا وہ علی اسغر کے سینے میں منتقل ہو گیا یہ میں نے تمہید کیوں بنائی ہے بہت ضروری بات تھی تو اب علی اسغر کون ہے جن کے سینے میں قرآن ہے حسین کون ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے حسین کو قرآن کہا سے ملا رسول کے ذریعے سے رسول کو قرآن کہا سے ملا اللہ کے ذریعے سے علی اسغر کو قرآن کہا سے ملا حسین کے ذریعے سے بات واضح ہو رہی ہے نا یہ بہت پاک و پاکیزہ سلسلہ ہے یہ ایک نہائی تھی پاک و کی جانب سے قلب پیغمبر پر آیا اور قلب پیغمبر سے حسین کے سینے میں داخل ہوا حسین کے سینے سے علی اسغر کے سینے میں تو اب علی اسغر اگر چھ مہینے کا ہے تو اسے عام بچوں کی طرح نہ سمجھئے گا یہ بہت بلند ہے کیوں اس لیے کہ علی اسغر کا سینہ نہیں ہے بلکہ مخزن قرآن ہے بلکہ معدن قرآن ہے سینے علی اسغر یہ بات ذہن میں رکھئے گا حضرت محترم تو اب آئیے علی اسغر کو آپ نے پہچان لیا کہ یہ علی اسغر کون ہے اب آئیے علی اسغر کی دو عمر ہے ایک علی اسغر کی عمر مدینے میں ہے اور ایک علی اسغر کے عمر جو ہے کربلا میں ہے ہے نا کربلا میں ایک عمر ہے اور مدینے میں ایک عمر ہے توجہ کیجئے گا شاید میں کوئی بات آپ کی خدمت نے پیش کر سکوں علی اسغر مدینے میں کتنے سال کے ہیں نہیں سال بھی نہیں کتنے مہینے کے ہیں تاریخ کیا ہے اٹھائیس رجب کی تاریخ ہے یہ قافلہ امام حسین نے ایک قافلہ تیار کیا کہ اس میں یہ یہ لوگ جائیں گے جو جائیں گے ان کے نام بھی لکھے گئے اور جو مدینے میں رہیں گے ان کی فہرس بھی تیار کی گئی ان میں سے ایک نام جو مدینے میں جو شخصیت رہے گی وہ نام جناب سغرہ کا ہے ایک نام جناب سغرہ کا ہے کہ سب تو جائیں گے لیکن جناب سغرہ یہاں پر رہیں گی ام سلمہ مثلا مدینے میں رہیں گی اسی طرح سے جناب محمد حنفیہ مدینے میں رہیں گے ایک سلسلہ ہے مجھے اس کو کو امام حسین نے مدینے میں کیوں روکا کیوں اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے اس کے ایک وجہ ہے کہ جناب سغرہ کو بخار تھا لیکن کیا بخار واقعا تھا نہیں یہ بخار اللہ کی جانب سے تھا جس طریقے سے امام زیند العبدین کو بخار عصر آشور تھا کیوں مسلحت آپ بخار نہ ہوتا تو آپ کو لبیق کہنا پڑتا جب امام حسین نے آواز اس سے غصہ بنن کیا تھا لہذا امام سجاد کی جان کو بچانا تھا اس لئے مسلحت تامیز بخار تھا اب آئیے دوسری بات جناب سغرہ کو بخار تھا یہاں بھی ایک وجہ تھی اللہ کی جانب سے جناب فاطم سغرہ شبیح فاطم زہرہ تھی جیسے جناب علی اکبر شبیح رسول تھے ایسے جناب فاطم سغرہ شبیح فاطم زہرہ تھی لہذا اللہ کو معلوم تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد بیبیوں کو اسیر کیا جائے گا ان کی چادریں چھین لی جائیں گے تو پروردگار نے یہ چاہا کہ شبیح فاطم دربار میں نہ جا سکے اللہ اکبر لہذا جناب فاطم سغرہ سے کہہ دیا گیا کہ صاحب تم کو یہاں پر رہنا ہے جناب فاطم فاطم سغرہ جناب سغرہ گریان شروع گیا رونا شروع کیا بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی ہر بار سب سے جب کہا اور سب نے کوئی توجہ نہ دی اور کہا بیٹی تم کو بخار ہے خود امام حسین نے کہا جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو بھئی علی اکبر کو بھیجیں گے حالات بہتر ہو جائیں گے امام حسین جانتے تھے کہ حالات بہتر ہونے نہیں ہیں لہذا جب حالات بہتر نہیں ہوں تو علی اکبر بھی نہیں جائیں گے لیکن صغرہ کو سمجھانا تھا اب سنیئے دانہ مہترم جناب صغرہ نے ایک ایک سے بزارش کی لیکن کسی نے توجہ نہیں دی تو آخر میں جناب علی اصغر کو اپنی آغوش ملیا اور لے کر ایک بھائی ہے میں اسے کھلاوں گی پیار کروں گی لیکن تمہارے جانے سے یہ گھر سونہ ہو جائے گا جو عام طور سے باتیں ہوتی ہیں وہ ساری باتیں ہوئیں تو جناب علی اصغر نے کیا کیا اپنی مٹھی کو اپنی ہاتھوں کو اپنے پنجے کو اپنی گرفت کو جو مضبوط کر لیا یعنی اپنی بہن کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا گویا زبانی بے زبانی سے کہا بہن میں تمہارے ساتھ رہوں گا یہ سارا واقعہ آپ کا سنا ہے جیسے اشارہ کرنا ہے اصل میں اس ایک نتیجہ نکال ہے امام حسین نے کہا قافلہ چلے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے دیر کیوں ہو رہی ہے امام حسین نے جب یہ پوچھا تو معلوم یہ ہوا کہ علی اصغر جو ہے وہ اپنی بہن کی آغوش کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں کیوں اس لیے کہ اس کے پہلے ماں آئیں علی اصغر نے بہن کی آغوش نہیں چھوڑی پھوپی آئیں بہن کی آغوش علی اصغر نے نہیں چھوڑا تو کیا ہوا آخر میں امام حسین خود آئے کہ میں خود چلتا ہوں اور چل کر علی اصغر سے کہتا ہوں امام حسین نے جھک کان میں علی اصغر کے کچھ کہا یہی تو کہا ہوگا کہ بیٹا علی اصغر اگر تم کربلا نہیں چلو گے تو شہدہ کی فہرس ان کمپلیٹ ہو جائے گی علی اصغر تمہیں کربلا چلنا ہے اور جھک کہا اور فوراں کہا دیکھو میں پہلے جب پہلے مرحلے میں علی اصغر کو بنایا تو علی اصغر نے بہن کو نہیں چھوڑا کہا تمہارا بابا تم سے کہہ رہا رہا ہوں تو فوراں علی اصغر جو ہے امام حسین کی آغوش میں آگئے اللہ اکبر آپ دیکھئے جب باب کی حیثیت سے کہا تو کہا کہ بہن اکیلی رہ جائے گی بابا میں کیسے چھوڑ دوں میری بہن تنہا رہ جائے گی لیکن جب امام زمانہ کی حیثیت سے کہا تو تو کتنے دن کے ہیں تقریبا دو سے تین ہفتے کے جناب علی اصغر ہیں اب یہ علی اصغر جو ہیں یہ یہ جو ہے علی اصغر کہاں پہنچے یہ پہنچے کربلا کربلا میں جب پہنچتے ہیں تو چھے مہینے کے ہوتے ہیں علی اصغر یاد رکھیے گا یہاں پر جناب علی اصغر مدینے میں بہن کی آغوش کو چھوڑ کر امام زمانہ کی آغوش میں نہیں جا رہے ہیں بلکہ یہ پہلا شخص ہے جو لبیک یا حسین کو عملی اعتبار سے پیش کر رہا ہے جو کوئی زبان سے لبیک یا حسین کہنا کافی نہیں ہے میں اس نعرے کا میں فاؤنڈر ہوں لبیک یا حسین کو عملی اعتبار سے میں پیش کر رہا ہوں جناب علی اصغر نے گویا سب سے پہلے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سب سے پہلے لبیک یا حسین کا عملی نعرہ کس نے لگایا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی اصغر نے لگایا ہے تو پہیے تو میں ایک جملہ کہہ دوں سوچ عزیز کہ جس کا اصغر اتنا بڑا ہے اس حسین کا اکبر کتنا بڑا ہوگا اور وہ اکبر جسے اپنا اپنا علمدار کہے وہ عباس کتنا بلند ہوگا اور وہ عباس جسے اپنا آقا کہے وہ حسین کتنا بلند ہوگا اور وہ حسین جسے اپنا امام مانے وہ حسین کتنا بلند ہوگا اور وہ حسین جسے خلیفہ بلا فصل مانے وہ علی کتنے بلند ہوں گے اور وہ علی جسے جو ہے جس کا کلمہ پڑھے وہ رسول کتنے بلند ہوں گے اور وہ رسول جس کا سجدہ کرے وہ خدا کتنا بلند ہوگا تو یاد بادشاہوں سے دنیا پرستوں سے خدا سمجھ میں نہیں آئے گا اسغر سے اللہ اکبر سمجھ میں آئے گا اسغر سے اللہ اکبر سمجھ میں آئے گا اب آئیے ایدان مہترم میں اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھا ہوں اب جناب علی اسغر جو ہیں کہا پہنچے جناب علی اسغر اب کربلا پہنچ گئے اب ایک جو ہے حسین نے کان میں جھک کہا تھا توجہ کی بات پیش کرنا چاہتا ہوں وہاں پر تو مدینہ میں کان میں جھک کہا تھا کہ کسی نے نہیں سنا لیکن اب وہی آواز تقریبا اسی سے ملتی جرتی آواز امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں گونج رہی ہے جب اب اب کی شہادت واقع ہو گئی جب علی اکبر کی شہادت واقع ہو گئی جب جناب قاسم کی شہادت واقع ہو گئی اور کوئی نہیں بچا تو حسین کا دل بھر آیا ایک بلند مقام پر آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینسر کوئی ہے جو میری مدد کرے کوئی ہے جو میری نصرت کرے کون تھا جو حسین کی مدد کرتا جناب علی ازغر نے جیسے ہی آواز سنی خود کو جھولے سے گرا دیا یہ علی ازغر خود کو جھولے سے نہیں گرا رہے ہیں بلکہ عملی طور پہ دوسری مرتبہ لبیک یا حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں زبانی بے زبانی سے جو ہے لبیک یا حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں اور گویا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو لبیک یا حسین کا صحیح نعرہ وہ ہے جو زبان سے نہ ہو بلکہ عمل سے ہو اب میں میرا موضوع اطاعت علی ازغر ہے وہاں بھی جناب علی ازغر نے اطاعت کی اور یہاں بھی علی ازغر اطاعت کر رہے ہیں پہلی اطاعت مدینے میں کی توجہ کیجئے گا دوسری اطاعت علی ازغر نے جب امام حسین نے صدا استغاثہ بلند کی ہے تو دوسری اطاعت جناب علی ازغر نے یہاں پر کربلا میں کی اب ہماری اقل فیل ہو جائے گی ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہم وہاں تک تصور ہی نہیں کر سکتے جو حسین کے ششمہ ہے شیر خار کی جو عظمت ہے ہمارا طائر فکر جو ہے جناب علی ازغر کی فضیلت کی اس میراج تک پرواز نہیں کر سکتا عزیدو اب آئیے دیکھیں مجھے ایک بات بہت امپورٹن کہنی ہے انشاءاللہ آپ کے دلوں میں یہ بات اترے گی کہ دو مرتبہ جناب علی ازغر نے لبیق یا حسین کا نعرہ بلند کیا ایک مرتبہ مدینے میں نعرہ بلند کیا ایک مرتبہ جو ہے یہاں پر کربلا میں جب جناب صغرہ کی آغوش میں تھے اور زمانے کے امام نے بلایا تو جناب صغرہ نے اپنے جناب علی ازغر نے اپنے بھائی کی اپنی بہن کی آغوش کو چھوڑ دیا میں پھر ایک مار آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ جب امام حسین علیہ صلی اللہ جب کربلا میں امام حسین نے صدائے اس غاصہ بنن کیا تو جناب علی ازغر نے جھولے کو چھوڑ دیا اب مجھے کہنے دیجئے کہ مدینہ میں بہن کی آغوش کو چھوڑ کر بتایا کہ جب امام زمانہ بلائے تو پھر رشتے داری کی اہمیت نہیں ہوتی ہے اور کربلا میں جھولے کو چھوڑ کر بتایا کہ جب زمانے کا امام بلائے تو جان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے جان کو جان کو قربان کر دینا چاہیے یعنی علی ازغر نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو ہم نے کیسی اطاعت کی ہے اپنے امام کی کیسی پیروی کی ہے امام کو گویا آواز دے رہے ہیں بابا میں موجود ہوں اے زمانے کے امام ہم آپ کی اطاعت کرنے کے لیے موجود ہیں اس کے بعد آئیے تیسری اطاعت جناب علی ازغر کی دیکھئے میں نے کہا کہ واقعا عقل کام نہیں کرتی اب امام حسین نے علی ازغر کو لیا جھولے سے گرے گرایا علی ازغر نے خود کو اور جو ماں تھی جو پھپی تھی سب نے رونا شروع کیا رونے کی آواز امام حسین کے کان میں آئی در خیمہ پر آئے زینب یہ رونے کی وجہ کیا ہے کہ بھئی علی ازغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا کہ لاؤ میرے لال کو میرے ہوا لے کرو میں علی ازغر کو مقصد کو سمجھ گیا ہوں اب لے کر جناب علی ازغر کو لے کر امام حسین علی سلام چلے اب وہاں پر پہنچے اس کے بعد کیا امام حسین علی اسلام نے آواز دی کہ اے فوج جفا اگر تمہاری نگاہ میں یہ حسین گنہ گار ہے تو اس چھوٹے سے بچے نے کیا خطا کی ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا پانی پلا دو جب کوئی جواب نہیں آیا جناب علی ازغر نے کیا جانتے ہیں جناب علی ازغر نے کیا ایک امام حسین نے ایک مطالبہ کیا وہ سنیئے بہت امپورٹنٹ بات میں پیش کرنے جا رہا ہوں بہت ہی توجہ کیجئے گا انشاءاللہ کوئی بات آپ تک پہنچ سکے میری دعا یہ ہے کہ امام حسین نے علی ازغر کو جلتی ہوئی ریت امام حسین نے سوچا کہ شاید یہ رحم کھا کر اس بچے کو پانی پلا دیں یا امام حسین بتانا چاہتے ہوں کہ دیکھو یہ کتنے پتھر دل ہیں زمین پلٹ آیا اور کوئی جواب نہ آیا تو حسین نے پھر علی ازغر کو اپنی آغوش میں لے لیا اب دیکھیں جناب علی ازغر کیا کرتے ہیں یہ بہت امپورٹن میری تقریر کا بہت اہم حصہ ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں بہت توجہ کریں گے عزیز ہو اب جناب علی ازغر نے کیا کیا آواز دی امام حسین نے یہ سب کا سنا ہوا واقعہ ہے نتیجہ میں نکال لہا ہوں امام حسین نے کہا اے میرے لال تم حجت خدا کے فرزند ہو تم یہاں پر حجت تمام کرو یہ سب کا سنا ہوا ہے نا امام حسین نے کیا کہا تمہیں حجت تمام کرنا ہے امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ حجت کیسے تمام کرنی ہے بہت بڑی بات نے کہہ دیا آپ خدمت میں امام حسین نے یہ تو بتایا کہ حجت تمام کرنا ہے مولا یہ تو بتا دیجئے کہ وہ طریقہ کیا ہے حجت تمام کرنے کا طریقہ کیا ہے اجب نے امام حسین آواز دیں میں جانتا ہوں کہ میرا لال علی اسغر اس کے سینے میں قرآن ہے اور یہ قرآن ناتق کی بات کو خوب سمجھ رہا ہے چنانچہ علی اسغر نے حجت کیسے تمام کی اپنی سوکھی ہوئی زبان کو اپنے سوکھے ہوئے ہوتوں پر پھیرنا شروع کر دیا اب گویا جناب علی اسغر کا جہاد شروع ہوا جب حسین در خیمہ سے لے کر علی اسغر کو مقتل کی طرف آ رہے ہوں گے تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ اشاروں اشاروں میں علی اسغر نے کہا ہوگا بابا آپ نے خود کو تنہا کیسے محسوس کر لیا مجھے مقتل میں لے چلیے ابھی میرا جہاد باقی ہے ابھی میں بھی جہاد کروں گا اور میں ایسا جہاد کروں نہیں کیا ہوگا جیسا جہاد میں کروں گا اب کیا ہوا سوکھی ہوئی زبان علی اسغر نے اپنے سوکھے ہوئے ہوتوں پر پھیر نہ شروع کر دیا ارے یہ زبان تھوڑی تھی یہ تو ظلفقہ رہیدری تھی جو دشمنوں کے دلوں کو کاٹنے لگی اور دشمن جو ہے آپ سنتے ہیں مو پھیر پھیر کر رونے لگے یہ مو پھیر پھیر کیا ہوتا ہے یعنی کوئی دیکھے نہیں مجبور ہو گئے کہ وہ روئیں جناب علی اسغر جو ہیں جناب علی اسغر نے کیا کیا کہ دشمن رو رہا ہے جناب علی اسغر نے کیا کہ دشمن گریہ کر رہا ہے یہ جہاد علی اسغر تھا کوئی آواز دی ہوگی جناب علی اسغر نے چچا باس آئیے اپنے بھتیجے کی جہاد کو دیکھئے اے بھئی آلی اکبر آؤ آؤ دیکھو کہ میں کس طریقے سے جو ہے ان پتھر دلوں سے مقابلہ کر رہا ہوں دشمن رونے لگے حرملہ کہاں ہے ایک آواز بلند ہوتی ہے پسر ساتھ کی ایک آواز بلند ہوتی ہے اینا اینا حرملہ حرملہ کہاں ہے اقتا کلام الحسین حسین کے کلام کو قطع کر دے آپ نے دیکھے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے امام حسین کی اطاعت کیسے کی کہا بیٹا حجت تمام کر دو کر دو یعنی بابا یوں کہا جائے کہ ہاں اے زمانے کے امام میں حاضر ہوں آپ مجھے حکم دے رہے ہیں تو آپ کا حکم میرے لئے ماننا اس لئے ضروری ہے کہ آپ امام زمانہ ہیں اور میں امام زمانہ کے حکم پر اس لئے عمل کر رہا ہوں کہ قرآن نے کہا اللہ وات رسول آپ تو آپ تو صاحب عمر ہیں میرے بابا ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور حجت کو تمام کیا اپنی سوکی ہوئی زبان کو سوکے ہوئے ہوتوں پر پھیر نہ شروع کر دیا دشمن رونے لگے ایک آواز بلند ہوئی این 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 حرم اخت کلام الحسین حرم کہا ہے کلام حسین حسین کے کلام کو کٹ دے اخت یعنی کٹ کر دے حسین کے کلام کو یہ حسین نے کلام کون ہے علی اصغر علی اصغر کی عمر کتنی ہے علی اصغر کی عمر ہے چھ مہینہ کلام کا مطلب کیا ہوتا ہے بات چیت کلام کا مطلب کیا ہوتا اس پیچ چھ مہینے کا بچہ بھی کہیں بولتا ہے آپ نے دیکھا کہیں کہ کوئی بچہ چھ مہینے کا ہو جائے بول شروع کر دے لیکن یہی تو فضیلت علی اصغر ہے کہ حرمولہ جو ہے علی اصغر کو کلام فقط نہیں کہہ رہا ہے بلکہ کلام حسین کہہ رہا ہے اور جو معصوم کا کلام ہوتا ہے وہ بھی معصوم ہوا کرتا ہے یہ حرمولہ علی اصغر کے فضائل کو بیان کر رہا الفضل ما شہدت بھی لعداؤ فضیلت وہ ہے کہ جس کا اعتراف دشمن کر لے اسے فضیلت کہا جاتا ہے جناب علی اصغر نے جناب علی اصغر نے اس طریقے سے اپنے اپنی جو خدمات کو دیا ہے جو اپنا ایکٹیوٹیز ہے جو اپنی فعالیت ہے جناب علی اصغر کی جو مدینے سے لے کر کربلا تک اگر ہم اس کا لگاہ غائر سے نتالعہ کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جناب علی اصغر نے کتنے عظیم کام کیے ہیں اس لیے یہ کلام حسین بن کر میدان کربلا میں آیا وہ بچہ جو بولتا نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے بچہ جب ایک ڈیڑھ سال کا ہوتا ہے تو پھر ممی اور پاپا کہتا ہے تو پہلی بار اگر اس نے ممی کہا تو کتنی خوشی فضیلت وہ ہے جس کا اعتراب دشمن کر لے چنانتے عزیزو یہ ایک بات اور سن لی جی اور ادھر جنگ شروع ہوئی جنگ نہیں بلکہ مارکہ کربلا شروع ہوتا ہے ادھر سے حربلا کا تیر چلتا ہے ادھر سے علی اسغر ہیں بہت توجہ کیجئے جو بات میں پیش کرنے جا رہا ہوں عزیزو جناب علی اسغر جناب علی اسغر جو ہے حربلا کے مقابلے میں کوئی مقابلہ ہے ادھر حربلا اور ادھر علی اسغر حربلا تیر چلا رہا ہے تو رو رہا ہے یہ عجیب بات ہے علی اسغر تیر کھا رہے ہیں تو مسکرہ رہے ہیں جس نے نیچر کو تبدیل کر دیا ہو ہوتا یہ جو تیر کھاتا ہے وہ روتا ہے جو تیر مارتا ہے وہ خوش ہوتا ہے لیکن یہاں پہ حرملا رو رہا ہے علی اسغر مسکرا رہے ہیں اے علی اسغر آپ کو تیر کھا کے رونا چاہیے آپ مسکرا کیوں رہے ہیں تیر کھا کے عجب نہیں جناب علی اسغر آواز دیں میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو وہ تیر چلا کر رو رہا ہے میں تیر کھا کر مسکرا رہا ہوں اور میں مسکرا کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اے حرملا یہ بتا کہ تو جیتا یا میں جیتا اے حرملا یہ بتا کہ پسر ساتھ جیتا یزید جیتا یا حسین کو فتح نصیب ہوئی یہ مسکراہت در حقیقت حسین کی کامیابی کا اعلان ہے علی ازغر کی زبان سے حسین نے علی ازغر کو تمین پر لٹایا اور اٹھا بھی دیا اور فورا اٹھایا میں کہوں گا مولا کسی نے کیا پیاری بات کہی ایک بہت بڑے محقق نے یہ بات کہی کہ مولا حسین آپ نے علی ازغر کو زمین کربلا سے فورا کیوں اٹھا لیا تو عجب نہیں کہ حسین آواز دیں یہ فخر اسماعیل ہے علی ازغر میرا یہ فخر اسماعیل ہے مجھے ایسا احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی ازغر ایڑیاں رگھتے اور کربلا میں بھی ایک چشمہ زمزم جاری ہو جائے اللہ اکبر کربلا میں بھی ایک چشمہ زمزم اس لیے میں نے علی ازغر کو اپنی آغوش میں لے لیا ادھر حسین نے علی ازغر کو اپنی جملہ کہا اور کیا کہا اسے سنے عزیز اور یہ تقریبا ساری کتابوں میں موجود ہے یہ جملہ امام حسین کا جب دشمنوں کے مقابلے میں آئے تو آپ نے آواز دی تم دیکھتے نہیں ہو کہ میرا علی ازغر کس طریقے سے تلزی کر رہا ہے اب یہ تلزی کیا ہے اس کا ترجمہ اردو میں بڑی مشکل سے ہوتا ہے علماء نے ہمیں سہارا ایک مثال کے ذریعے سے دیا اور خوب گریہ کریں گے عزیز ایک مؤمن کے عصال سواب کے لئے مجلس ہے ایک نہائی شریف انسان کے عصال سواب کے لئے مجلس ہے مرہوم سید شمشاد حسین نقوی صاحب کو اگر خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو ظاہر سے بات ہے اسی میار کی مجلس پر نہیں ہوگی کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے مولا کی اطاعت میں حاضر رہا کرتے تھے اور ہمیں یقین ہے کہ مرہوم شمشاد بھائی اس وقت اپنے مولا کے پاس نہائیت ہی دارو جناب جناب علی اسغر کو امام حسین دشمنوں کے مقابلے میں لے کر آئے دشمنوں کے سامنے لے کر آئے اور آواز اللہ ترون کی فی تلزہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میرا بیٹا کس طریقے سے تلزی کر رہا ہے ہاں عزیز تلزی کہتے ہیں اسے یوں سمجھی ایک مثال کے جب آپ نے دیکھا ہوگا مچھلی جب پانی کے باہر آتی ہے تو پہلی حالت تو یہ ہے کہ وہ زمین سے بلندی کی طرف آتی ہے پھر نیچے آتی ہے پھر اوپر آتی ہے یہ پہلا مرحلہ ہے یہ پہلی منزل ہے لیکن جب اس کی طاقت کچھ کم ہو جاتی ہے تو اب وہ جمپ نہیں لے پاتی ہے اب وہ کروٹیں لیتی ہے کبھی داہینی جانب کروٹ لیتی ہے کبھی بائی جانب کروٹ لیتی ہے یہ مشلی کی دوسری حالت ہوتی ہے عزیز ہو لیکن تیسری حالت کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشلی جو ہے عزیز ہو مشلی جو ہے تیسری حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہوٹوں کو کھولتی ہے اور بند کر دیتی ہے جب طاقت بالکل جواب دے جاتی ہے تو ہوٹوں کو کھولتی ہے اور بند کر دیتی ہے یعنی اب گویا یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ مشلی دم توڑ رہی ہے اسی کو عربی زبان میں تنزی کہا جاتا ہے حسین ابن علی نے آواز دی ارے تم دیکھتے نہیں ہو کہ میرا علی ازغر کس طریقے سے تنزی کر رہا ہے اگر تم نے اسے پانی نہ دیا تو یہ دم توڑ دے گا ہا زادار ادھر سے تیرے سے شوبہ چلا علی ازغر کے گلے پہ تیر لگا اور فنقلب السبی علی یدی الامام ارے بچہ امام کی آغوش میں بلڑ گیا کیوں عزیز اس لیے کہ علی ازغر کا وزن کم تھا ارے تیر کا وزن زیادہ تھا امام حسین نے علی ازغر کو لیا خیمے کی طرف بڑھے آواز دیتے جا رہے ہیں اِنَّا لِللہ اور احساس کرتے ہیں ماں دیکھے گی تو برداش نہ کر پائے گی پھر واپس ہوتے ہیں یہی کلمہ استرجاع آپ کی زبان پہ جاری ہے آخر میں حسین نے یہ ارادہ کیا کہ ماں بچے کا آخری دیدار کرا دیا جائے آخری دیدار ماں کر لے عزیز در خیمہ پر آئے آواز دی آباد رباب علی اصغر کو لے جاؤ رباب علی اصغر کو لے جاؤ ہاں آزادار روایت کہتی ہے ماں تو بعد میں آئی لیکن سکینہ پہلے آگئی بہن علی اصغر کی بہن پہلے آگئی ہاں آزادار ایک مرتبہ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا بابا آپ آزادار امام حسین جواب دے تو کیا جواب دے امام نے سر کو جھکا لیا اتنے میں ماں بھی آگئی اب کیسے بتائے ہیں کہ دیکھو ان ظالموں نے تمہارے بھئیہ کے ساتھ کیا کیا حسین نے کچھ کہا تو نہیں لیکن ابا کا دامن ہٹا دیا لو بیٹی دیکھ لو یہ اتمارہ علی ازغر ہے جو تیرے سے شعبہ سے سراب ہو کر آیا ہے ماں نننے سے گلے پر تیر اور تیر کا نشان دیکھا خون دیکھا تڑب گئی برداشت نہ کر سکی ایک ہی جملہ رباب نے کہا جو آج بھی تاریخ میں موجود ہے یا بنی یا ام میرے لال کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں وَسَيْعَالَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّا مُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَن بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِحَمْرِهِ اللہمَّ بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَأَنْتَ الْمَحْمُودِ وَبِحَقِ عَلِيِّن وَأَنْتَ الْعَالَةِ وَبِحَقِ فَاطِمَةَ وَأَنْتَ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَبِحَقِ الْحَسَنِ وَأَنْتَ الْمُحْسِنِ وَبِحَقِ الْحُسَيْنِ وَأَنْتَ قَدِيمُ الْحِسَانِ وَبِحَقِ الْأَئِمَةِ التِّسْعَةِ فرما یا اللہ جس مرہوم کے لئے ملیس منقید کی گئی مرہوم مغفور جناب سید شمشاد سین نقوی ابن جناب سید رحمت علی نقوی کو جوارِ معصومین میں جگہ انایت فرما جوارِ رحمت میں بلند مقام انایت فرما یا اللہ آلِ محمد کے چانے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہون کی جانمال عزت عبرو کی حفاظت فرما پرچمِ اسلام کو سر بلند فرما پرچمِ کفر و نفاق کو سر نبو فرما وَلَمَا يَعْلَى مَرَاجِ اِذَامِ رَحِمَرِ انقلاب قطولِ عمر صحتِ کامل وَمُوَفَقِيَتِ کامل عنایت فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیون بی referee بی sure با من أ December داست دیر با من با Oh ترجمة نانسي عمال